اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے جنت اور جہنم میں ایک مرتبہ لڑائی ہوئی کس بات پر آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر ایک سو ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلا نبی صدقائی جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویڈٹ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مضامت کی اور ابو سعید قدی رضی اللہ عنہ صدی اللہ علیہ وسلم کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہاں جنت اور دوزق میں ایک دن جھگڑا ہو گیا اب وہاں اختلاف ہو گیا لڑ پڑے دونوں جنت اور دوزق یاد رکھیے یہ دیکھایا تو غیر مجسم چیزیں ہیں ان کو جسم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے زبان دے سکتا ہے اور وہ بات کر سکتی ہے وہاں مجسم تھے تو ایک مرتبہ آپ سے نے فرمایا جنت اور جہنم لڑنے لگیں اور کیوں لڑائی ہوئے دونوں میں جھگڑا کیوں دوزق نے پہلے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ڈالے جائیں گے میرے اندر کون ڈالا جائیں گا بڑے بڑے سرکش اور متکبر تو جنت نے اس سے جھگڑا کیا اور اس کو جواب دیا اور کہا میرے اندر مسکین خسم کے اور کمزور لوگ ڈالے جائیں گے ضعیف کمزور کمزور سے مزاد فیزیکلی کمزور نہیں مالی کمزور اثر رسوخ نہیں کوئی نہیں پہچانتا ان کو کوئی ان کو کچھ دیتا نہیں کمزور اور مسکین غریب پیسے بھی نہیں بچانا تو میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ جائیں گے اور جہانم نے کہا میرے اندر سرکش دونوں بہا میں اختلاف کرنے لگ میرے اندر یہ جائیں گا میرے اندر وہ جائیں اب جب یہ اختلاف اور کمزور مسکین خسم کے لوگوں ہوں گے تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا اللہ ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا اور فرمایا جنت تو میری رحمت ہے میں تیرے اندر اپنی رحمت کے ذریعے جس کو چاہوں گا دال دوں گا تو تم جھگڑا مت کرو میری رحمت جس کو چاہوں گا دال دوں گا آفی فرمایا اور جہنم سے کہا اور میں تیرے ذریعے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا تم دونوں کے بھرنے کا ذمہ یہ میرا ہوں گا جنت اور جہنم اپنے شیر مانگ رہے ہمارے اندر کون آئیں گا لیکن دیکھیں جہنم نے جب جنت سے اختلاف کیا لڑائی کی تو کیا جملے ادا کی بہت اہم جملے جہنم نے باقی تمام چیزیں نہیں کہی کیا کہا سرکش اور متقبیر میرے اندر آنے والے مطلب جب جنت جہنم کا اختلاف اور جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی تو ظاہر سے لڑائی کے اندر انسان اپنے سب سے اچھی باتیں اپنے فضائل بیان کرتا ہے یا اس کے پاس جو سٹنٹ ہے وہ بیان کرتا ہے جہنم کیا کہہ رہی میرے اندر تو سارے سرکش اور متقبیر آنے والے اور جنت بڑی میرے اندر تو ضعیف اور مسکین آنے والے تو یہ جملے اصل تھے میں نے جو رکھا یہ حدیث کو اس لئے رکھا کہ ان جملوں پر دھیان دیجئے جہنم میں کون جانے والا ہے اور جہنم جب لڑ رہی جنت سے تو کیا بول رہی ہے میرے اندر کون آنے والا ہے اس لئے کہ لڑائی کے وقت انسان جو اپنی بڑتری بتاتا اس کے اندر کیا خصوصیت ہے تو جہنم کیا کہہ رہی ہے سرکش اور متقبیر سرکش میں اسلام کو انکار کرنے والا اسلام مسلمان نام کا ہو کر مسلمانوں کو تقلید سرکشی اور دوسرا متقبیر تقبیر بہت سنگین جرم ہے بہت سنگین جرم ہے ہم کبھی کبر نہ کرے اللہ کے کسی نعمت پر اپنے آپ کو بڑھانا سمجھ ہمیشہ عجید ہے جتنا اللہ دینا اتنا عجید اتنا عجید اتنا عجید جتنا دیر ہے اللہ نبی اکرم صلی اللہ ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ